سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جنہوں نے ناپ دول میں کمی کی جنہوں نے ناپ دول میں کمی کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا ان پر دشمن مسلط کر دیئے جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبصے میں تھا یعنی جنہوں نے یعنی کہ ناپ دول کی کمی کے بارے میں بہت سی حدیثیں ان برک آئیں لیکن ان پر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا اللہ کا خصائد ملا ہوا اہد توڑا کہ آپ نے ناپ دول میں کمی کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناپ دول کمی کرنے والے کی جو تنہ یعنی جہنم سے تنہ کی دعا ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی تو اسی در ہاں آپ کی بہت مہبانی ہوگی اگر آپ کہیں پر بھی یہ چیز دیکھ رہے ہو تو فوراں اس کو سمجھو ان کو منع کرو تاکہ اللہ کا کے عذاب سے وہ دور رہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو ایک روزی میں فراغی کا موجب عمل بتاؤں گی بہت نایاب ہے آپ نے ضرور کرنا ہے رزق کا یہ عمل بہت بڑے بزرگ کا ایک موجب عمل ہے صبح دس بجے بزو کریں چار رکھیں نفل چاشت کی نیت زیادہ کریں نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں اور ایک سو چار مرتبہ سجدے میں جا کر یا وہابو پڑھیں ہر مہینے میں ساتھ دن یہ عمل کریں انشاءاللہ عمر بھر کبھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی روزی میں کمی نہیں آئے گی رزق میں کمی نہیں آئے گی یہ عمل بہت سے لوگوں کو میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور الحمدللہ کامیابی ان کے پاس ہے ایک بات یاد رکھیں اکر یہ لفظ لکھ کر جہاں آپ نے آٹا چاہل دالے رکھی ہیں وہاں پر یہ عمل لکھ کر رکھ دیں اوپر بس پر نہ لکھیں پیچھے یا وہابو لکھیں لیکن ان مانیں اس کی چن میں اس جگہ پہ رزقے کبھی کمی نہیں ہوتے جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اجازہ دیں اتنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ